بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر خواب میں جنازہ دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی مختلف صورتیں اور حالتیں ہیں جسے خواب میں جنازہ دیکھنے کی تعبیر اگر کوئی شادی شدہ عورت دیکھے تو کیا تعبیر ہوگی خواب میں کسی مشہور شخصیت کا جنازہ دیکھنا کسی زندہ شخص کو جنازے میں لے جاتے ہوئے دیکھنا جنازے میں پیدل چنے کی تعبیر خواب میں جنازے کی پیچھے بھاگنا عالم کے جنازے کو دیکھنا قبرستان میں جنازے کو جاتے ہوئے دیکھنا خواب میں بہت بڑا جنازہ دیکھنا خواب میں تابوت کو دیکھنا اگر احملہ عورت خواب میں جنازہ دیکھے تو کیا تعبیر ہوگی اسی طرح کوئی تعلیم علم خواب میں جنازہ دیکھے تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے کوئی غیر شادی شدہ لڑکی خواب میں جنازہ دیکھے اسی طرح طلاق یافتہ عورت کا خواب میں جنازہ دیکھنا اپنے گھر میں نامعلوم شخص کا جنازہ دیکھنا اسی طرح خواب میں کسی زندہ آدمی کا جنازہ دیکھنا اسی طرح کی اور حالتیں اور نویتیں اس خواب بھی تابعیت کے حوالے سے اس ویڈیو میں موجود ہیں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ مکمل سنے گی آئیے پھر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے خواب میں جنازہ دیکھتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں اثر و رسوخ والے شخص کے کھو جانے کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جو اس کے محول اور سماجی تعلقات میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے خواب میں جنازہ دیکھنے والے کے جذبات کا بھی اظہار ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جو منفی یا دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں اور جو سادشوں اور افواہوں کے ذریعے اسے نقصان پوچھانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں جنازہ کو دیکھنا اس جگہ کے بگڑتے ہوئے سماجی یا سیاسی حالات کے اشارہ سے بھی تابیر کیا جا سکتا ہے جہاں خواب دیکھنے والا رہتا ہو جس سے اس کو درپیش مسائل اور چلنجوں میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسری طرف جنازہ کے بارے میں خواب دیکھنا اس کے دوران رونا ایک نئے بہتر مرحلے کی آغاز کی نمائندگی کر سکتا ہے کیونکہ آنسوں، غموں سے چھٹکا رہ پانے اور خواب دیکھنے والی کے زندگی میں ایک نئے زیادہ مصبت باپ کے آغاز کی نشانتی ہی کرتے ہیں علامہ ابن سیرین کے مطابق خواب میں جنازہ دیکھنا ممکنہ مسائل اور بہرانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے ایک شخص گزر سکتا ہے کیونکہ یہ مالی مشکلات اور بڑے مادی چلنجز کا سامنا کرنے کا اظہار ہوتا ہے دوسری طرف اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے جنازے میں شریک ہو رہا ہے جسے وہ جانتا ہے تو اس کی زندگی میں جلد ہی بنیادی تبدیلیوں کی توقعات کی نشانتی ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے جنازے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ خواہشات کی تکمیل اور اپنے مقاصد میں کامیابی کی علامت ہے مزید برا خواب میں تابوت دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے ساتھیوں کے ترمیان ایک باوقار مقام اور عزت حاصل کرے گا اور تابوت اٹھانے سے معاش اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے خاص طور پر مالی اور خاندانی پہلوں میں اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں جنازہ دیکھتی ہے اور اس نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یا اس کے قریبی لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آئے گا اگر اس نے خواب میں اپنے گھر کے اندر جنازہ دیکھا ہے تو اس کی مشکلات کی نشاندی کرتا ہے خواہ سے ہے تو یا مال جو اس کے گھر والوں کو درپیش ہے اگر کوئی عورت اپنے خواب میں کسی معروف میت کا جنازہ دیکھتی ہے تو اس سے اس کے شہر کو اپنے کام میں کوئی اہم کامیابی حاصل ہونے کی اکاسی ہے یا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اسے جلد ہی حمل کی خوشخبری ملے گی ایک شہید کا جنازہ دیکھ کر وہ خوشی اور مصرد کی خبر ملتی ہے جو مستقبل قریب میں اس کے لیے آنے والی ہے خواب میں جنازہ اور شادی کو ایک ساتھ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور اس کے شہر کے درمیان جو مسائل ہیں وہ مختصر مدت میں حل ہو جائیں گی شخص کو جنازہ میں لے جاتے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص لوگوں میں باثر اور طاقت پر ہو سکتا ہے لیکن اس کے رویے میں ناانصافی ممکن ہے خواب میں جنازہ اڑتاوہ اگر نظر آئے تو یہ کسی اہم اور ممتاز شخص کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے تابوت کو بغیر پوٹر کے حرکت کرتے ہوئے دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص سفر کر رہا ہے اگر وہ مرد ہے یا اس کی شادی کی تاریخ قریب آ رہی ہے اور اگر وہ کیلہ ہے اور شادی شدہ عورت کے لیے اس کے شوہر کے مذہب میں مسائل کا اظہار ہو سکتا ہے یا اس کے ایمان میں کوئی کرپشن ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے جنازے کا خواب دیکھ رہا ہے اور اس میں حاضری کمیں لوگ کم ہیں تو اس کی سماجی حیثیت میں سربلندی سے زلد کی طرف آنے والی تبدیلیوں کو ظاہر کر سکتا ہے یہاں تک ایک شخص جو خواب میں اپنے آپ کو جنازے کا انتظام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی یا کسی اہم سماجی تقریب کا احتمام کرے گا آخر میں خواب میں تابود لے جانے اس بات کی نشاندی ہی کر سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے شخص کے لیے سالسی کر سکتا ہے جو سالسی کا مستحق ہر کس بھی نہیں ہے خواب میں جنازے کی پیچھے چلنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ظالم شخص یا بد انوان لیڈر کی پیروی کر رہا ہے اگر جنازہ کسی مخصوص قبرستان میں آتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے یہ ان کے مالکان کے حقوق کی بحالی کی علامت ہے صرف خواب دین پر مشتمل جنازے کو دیکھنے کی تشریح امور کے ان چارجوں کی حالت کی اکاسی کرتا ہے جیسے کہ خواب دین کا پڑھتا کرنا یا نہ کرنا اس بات کی نشاندی ہی کرتا ہے کہ حکومتی معاملات کی وضاحت ہے کہا جاتا کہ نامعلوم شخص کے جنازے میں شریک ہونا خواب دیکھنے والے کی اخلاقی فرائز کی تکمیل کی علامت ہے جبکہ کسی کے اپنے جنازے میں پیدر چلنا اس کے ذاتی حکوم نہ ملنے کی نشاندی ہی کرتا ہے والدین کے جنازے کو دیکھنا نیکی اور والدین کے راستے کی تعریف کے طور پر تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ بچے کے جنازے پر چلنا اس کی پرورش میں کوتہیوں کا اظہار کرتا ہے جہاں تک ایک بہت بڑے جنازے کے لیے پیچھے پیدر چلنے کا تعلق ہے ایک ایسے ممتاز شخص کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور چھوٹے جنازے کے لیے اس کے لیے بلکل برعکس ہے جہاں تک جنازے کے شروع یا آخر میں چلنے کی تعبیر کا سوال ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابتدا نفاق پر دلالت کرتی ہے اور آخر مجمع کی پیروی پر دلالت کرتا ہے خواب میں جنازے کے پیچھے بھاگنا یہ سنت کے خلاف ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں مشن قدبوں میں خوشی کا اظہار کرتا ہے اگر جنازہ کسی ایسے شخص کا ہے جو اس کی راست بازی کے لیے جانا جاتا ہے اگر کوئی شخص خوشی کے احساس کے ساتھ جنازے میں جاتا ہے تو اس کے خالق سے ملاقات کی آرزوں کی نشاندہی کرتا ہے جبکہ اداسی اور خوف اس ملاقات کے خوف کو ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو کسی عالم کے جنازے پہ چلتے ہوئے دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کے علم سے فائدہ اٹھائے گا جو شخص کسی حکمران یا سلطان کے جنازے میں جاتا ہے اس سے ظاہر ہوتا کہ اس نے دنیا کا حصہ پا لیا کسی مجرم یا کافر کے جنازے پہ چلنے کا مطلب ہے اس شخص کا دفاع کرتا ہے قبرستان میں جنازے کی آمد ایک خاص ملیلے کی اختتام کی علامت ہے جبکہ پہنچنے میں ناکامی اور اس بات کی نشانتی کرتا ہے کہ معاملات ابھی تک حل طلب ہیں نامعلوم عورت کے جنازے پہ چلنا ماتی چیزوں کی خواہش کو ترک کرنے کی نمائندگی کرتا ہے اور نامعلوم بچے کا جنازہ مندرجہ زیر افہانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے خواب میں بڑا جنازہ دیکھنے کی تابع جنازے کے سائز کو اس بات کی طرف اشارے پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عورت اپنا کتنا خیال رکھتی ہے کیونکہ بڑے جنازے عورت کی خودی اور اس کی ظاہری شکل و صورت اور صحت کا خیار رکھنے کے لیے لگن کو ظاہر کرتے ہیں دوسری طرف چھوٹے جنازوں کا عورت کے اپنے خاندان اور شوہر کی خدمت کے لگن کا ثبوت سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے خود سے پہلے ان کی دیکھ بال میں اس کی ترجیح کو نمائی کرتا ہے جہاں تک تابوت کا تعلق ہے اگر اس میں فریکچر ہے یہ سراخ ہے تو یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ عورت اپنے خاندان میں کسی مقام پر ہے اور کن حالات میں رہتی ہے جتنے زیادہ فریکچرز اور سراخ ہوں گے اسے اپنے خاندانی محول میں اتنی ہی زیادہ مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا حاملہ عورت خواب میں اگر جنازے دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حالات بہتر ہوں گے کیونکہ مشکلات کے دور کے خاتمے اور طویل انتظار کے بعد خوشی اور امید سے بھرے ملیلے کی آغاز کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ خواب اس کی زندگی میں ایک اہم مصبت تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے اگر وہ عورت کسی ایسے شخص کا جنازہ دیکھتی ہے جسے وہ جانتی ہے تو یہ حقیقت میں اس شخص کی نقصان یا نقصان کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے جبکہ حاملہ عورت کا خواب میں شہید کا جنازے دیکھنا اس کی امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کی اکاسی کرتا ہے اگر وہ لڑکا بچے کو جنم دینے کی امید رکھتی ہے تو یہ خواب اس خواہش کی تکمیل کا اعلان کرتا ہے اور اگر اس کی خواہش لڑکی کو جنم دینے کی ہے تو یہ اس کے برعکس سچ ہے اگر کوئی طالب علم اپنے خواب میں جنازہ دیکھتا ہے تو اس کی تعلیمی نقامی کا امکان ظاہر کر سکتا ہے جہاں تک ایک نوجوان جو جنازے کا خواب دیکھتا ہے یہ اس بات کی طرح امشارہ ہو سکتا ہے اگر وہ مصروف ہو جائے اسے کام کے میدان میں یہ اپنی رومانوی تعلقات میں تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ ایک اور تناظر میں ایک نوجوان کے جنازے کے خواب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے خوابوں اور مقاسد کو حاصل کر سکے گا غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے اس کے خواب میں ایک تابوت اس کی شادی کے قریب ہونے کی نشاندی کرتا ہے جہاں تک ایک شادی شدہ اور حاملہ عورت کا تعلق ہے تابوت دیکھنے کا مطلب اپنے مقاسد کو حاصل کرنا ہو سکتا ہے ایک آدمی کے خواب میں ایک تابوت اکثر پیسے اور نیکی میں برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے علاوہ خواب میں کوئی شخص اپنا تابوت اٹھائے ہوئے بچے کی آمد کا اشارہ دے سکتا ہے وہ کسی کو تابوت اٹھائے ہوئے دیکھنا لمبا فاصلہ تیہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی اپنے خواب میں کسی ایسے شخص کا جنازہ دیکھتی ہے جسے وہ نہیں جانتی تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے کچھ رکاوٹوں اور بریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کے غم کو لے کر آئیں گی اگر وہ جنازے میں تابوت دیکھتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی مناسب شخص سے ملے گی جلدی اس سے شادی کری گی اور اس کے ساتھ خوشکوار زندگی گزارے گی اگر وہ جنازے کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس بات کی طرف علامت ہے کہ وہ ناکام جذباتی تجربے کی وجہ سے اتاس اور بریشانی میں مبتلا ہے اگر وہ کسی ایسے شخص کا جنازہ دیکھتی ہے جو ابھی تک زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی ایسا سلوک کر رہی ہے جسے خدا نراض ہو سکتا ہے اور اسے رکھ کر توبہ کرنی چاہیے آخر کار اگر وہ جنازہ کفن دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بہت زیادہ نیکیاں حاصل ہوگی اور وہ اپنے مقاصد اور ازائم کے حصول میں کامیاب ہو جائے گی نماز جنازہ کو دیکھنے کو ابن سرین نے میت کیلئے دعا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے تعبیر کیا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی نماز کے اجتماعات میں شرکت کی طرف اشارہ کر سکتا ہے امام کے طور پر نماز پڑھنا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا اظہار کرتا ہے مرد پر باجمات نماز پڑھنا ہدایت اور راہے راست پر چلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے مختلف علماء کی رائے ہے کہ نماز جنازہ توبہ اور استغفار کی علامت ہو سکتی ہے اور نامالوت میت کیلئے دعا کرنا شراکت سے نفع کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ معروف میت کیلئے دعا کرنا اس کیلئے دعا کا اظہار کرتا ہے مسجد میں نماز ادا کرنا اس کے مالکین کے حقوقی واپسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کشادہ جگہ پر نماز پڑھنا ہدایت کی علامت ہے کسی مشہور مردہ شخص کے جنازے پر خود کو چلتے ہوئے دیکھنا خواب دیکھنے والے کے مذہب کی صداقت پر دلالت کرتا ہے ایک معروف خاتون کا جنازہ دیکھنا مستقبل کی کامیابی اور فضیلت کی نمائندگی کرتا ہے متعدد رشداروں کے جنازے کو دیکھنے کے دوران خاندان پر آنے والی مشکلات اور مسئیبتوں کی نشانتی ہی ہوتی ہے اگر کسی رشدار کے جنازے کے بارے میں خواب دیکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید یا جھوٹے الزامات کی موجود کی ہے جو خاندانی تعلقات کو خراب کر سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی طلاق یافتہ عورت اپنے خواب میں دیکھتی ہے کہ کسی ایسے شخص کے جنازے میں شریک ہے جو بھی تک زندہ ہے تو اس کی زندگی میں مصبت تبدیلیوں کی نشانتی ہے اس طرح کا نکتہ نظر اچھی صفات کے حامل آدمی کے ساتھ اس کی شادی کے قربت کا اظہار کر سکتا ہے یہ ویژن اس کے برہانوں سے نجات کی کاسی بھی کرتا ہے اور اس تکلیف کو ختم کر سکتا ہے جس سے وہ دو چار تھی اس کے علاوہ بسارت یہ اس بات کی نشانتی ہی کر سکتی ہے کہ اسے مستقبل میں برکتیں اور بہت زیادہ روزی ملے گی خواب میں کسی زندہ آدمی کا جنازہ دیکھنا اگر اس منظر میں ایک زندہ شخص کے جنازے میں شریک خواب دیکھنے والا بھی شامل ہے تو یہ عبادت اور نیک عمال کے ذریعے خالق کے قریب ہونے کی اس گہری خواہش کا اظہار کرتا ہے جو اس کی روحانی حیثیت کو بلند کرنے میں معاون ہے اس کے علاوہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ دوسروں کی مدد کرنے اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی ہے جو اخلاقی اور سماجی اصولوں کے ساتھ اس کی وابستگی کی حد کو ظاہر کر سکتا ہے کبھی کبھی ایک خواب اس بات کی نشانتے ہی کر سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے قریبی لوگوں کے ساتھ کچھ کشید کی اور اختلافات موجود ہیں یہ نکتہ نظر اسے اختلاف کو حل کرنے اپنے تعلقات میں امن اور افہام و تفہین کی بنیادیں قائم کرنے کی کوشش کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے خواب میں زندہ شخص کے جنازے پہ چلنا خواب دیکھنے والے کے عظیم خواہش اور اس کی طویل خوابیدہ خواہشات کی تکمیل کی علامت ہو سکتی ہے جو کامیابی اور کامیابی سے بھری ہوئی لمبی زندگی کی نشانتے ہی کرتا ہے امید کرتی ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور اپنے کمیٹ سے مجھے ضرور آگا کیجئے